دنیا ویسی ہی ہے جیسے آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں یہ دنیا، یہ زندگی، یہ کائنات بلکل ویسی ہی آپ کو ٹویٹ کرتی ہے جیسے آپ اسے توقع کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں چلیئے ایک پرانا قصہ سناتا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست عبداللہ اور حمزہ ایک بہت ہی خوبصورت اور وسیر جھیل کے کنارے پہنچے ہیں انہوں نے ایسی کوئی بھی شیئر پہلے کبھی نہیں دیکھی دی اس کے اندر کچھ موجود ہے پانی کے اندر جھانکتے ہوئے حمزہ بولا بغیر یہ جانے کہ یہ اس کا اپنا ہی عکس ہے عبداللہ نے بھی بلکل ویسا ہی نوٹس کیا اور فورا اپنی لاتھی اٹھا لی اس کے عکس نے بھی بلکل ویسا ہی کیا عبداللہ نے لاتھی گھمائی تو اس کے عکس نے بھی لاتھی گھما کر اسے مارنا چاہا جبکہ حمزہ نے پانی کا بہت جائزہ لیا اور مسکرایا اس کے عکس نے بھی اسے مسکرا کر جواب دیا حمزہ زہر سے ہسا تو پانی میں موجود شخص نے بھی ہس کر اس کا استقبال کیا جب وہ دونوں وہاں سے واپس جانے لگے تو عبداللہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ کتے غسیلے ہیں کتے پرجوش ہیں لڑنے مرنے کو تیار ہیں جبکہ حمزہ خود سے کہہ رہا تھا میں ضرور یہاں واپس آؤں گا کیونکہ مجھے ایک بہت ہی ہنس مکھ اور خوبصورت ساتھی مل گیا ہے